ہلو فرنس اور بتائیے سب لوگ کیسے ہیں سب مزے میں ہیں دیکھئے آج میرا ٹورنمنٹ کا دن آگیا سات نومبر اور میں نے خاص طور پر ایک لڑکے سے اور خود بھی میں لکا رہا ہے اس میں جس سے آپ کو شوق کرایا جا سکی اور دیکھئے مہر لگنے کی پھر کے لیے چل رہی ہے ابھی کبوتر اوپر اور میں نے پھر بھی کچھ کوریز اس لیے کیا تاکہ آپ لوگ دیکھ پاؤ کس کس طرح کبوتر اڑا ہے میرا اور کبوتر کی مہور لگنے سے باہر نکالنے تک جھنڈی دینے تک جب تک وہ آسمان نہیں چلے گئے جب تک کا ویڈیو میں آپ کے لیے لارہا ہوں اور میں ایک اپ ڈیٹ اور دینا چاہ رہا ہوں کہ جو کی یہ ویڈیو جو ہے ابھی کا بنا ہوا ہے یعنی کہ جو میں ڈال رہا ہوں تو نو دس بجے کے خریف ڈال رہا ہوں تو نو بچ چکے ہیں ساڑھے نو بچ رہے ہیں اس وقت اور یہ ویڈیو پڑھ جائے گی کوئی دس بہے تک آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ یہ سوچئے کہ اس ٹائم تک یہ جان لیجئے کہ اس ٹائم تک میرا کوئی کبوتر کینسل نہیں ہے اور میرا سارے کے کبوتر بھی آسمان میں ہیں اور شاید ابھی بتا رہا تھا ایک لڑکا کے ایک کبوتر دکھائی دے رہا ہے باقی کوئی کبوتر دکھائی نہیں دے رہا اور بس آپ دعا کیجئے کہ اچھا سا رہے اور گیارہ ٹیم ہیں اس میں گیارہ ٹیمز ہیں اور سب ہی بہت بڑے بڑے دکھسک لڑی ہیں سب ہی کا کوئی نہ کوئی استاد ہے بس میرا کوئی استاد شروع سے ہی نہیں ہے بس میں اب خود ہی اڑاتا ہوں کبوتر خود ہی میں جو بھی میری جتنی جان کاری ہے اسی صاحب سے میں کبوتروں کو ٹرین کرتا ہوں اور دیکھئے ابھی ایک جو کبوتر جن پر مہور لگ رہی ہے میں نے ایک ویڈیو اور بنائی ہے جس میں سارے کبوتر ہی جال میں پڑھے ہوئے ہیں مہور لگوانے کے بعد مگر میں ابھی شیئر نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ ابھی کبوتر تھوڑا پردے میں رہنا چاہیے اتنا کھلکی نہیں آنا چاہیے سامنے کیونکہ دو ٹونیمنٹ اور ہیں بھی میرے فیلال میں نے ہلکے کھلکی ویڈیو یہ والی بنا لی ہے اور جیسے سپیشلسٹ کہتے ہیں کہ ابھی کبوتروں کو ہمیشہ پردے میں رکھنا چاہیے مگر میں اس بات کو نہیں مانتا اوپر والا ساتھ رہے تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ ہے مگر جو پھر بھی یہ ہے آپ دیکھئے کتنے جو جو کبوتر میرے پاس ہر نسل کا کبوتر ہے اس کپ میں پانچ پنجابیوں کی چھوٹ تھی تو شاید میرے پاس دو تین ہی پنجابی تھے کبوتر پنجابی کہاں بس انہیں کہہ دیتی ہیں لوگ کہ یہ پنجابی ہیں پنجابی وہ بھی نہیں ہے یہ چرچہ چینہ کبوتر ہے اسے تو میں مانتا ہوں کہ وہ پنجابی ہے شاید اس سے مہوڑ لگ گئی ہے ابھی نہیں لگی یہ دکھوائے گا تو میں دکھاؤں گا آپ کو باقی سب کبوتر پیور دیسی کبوتر ہیں اور ہائی فلائرز ہیں اور باقی تو آپ دیکھیں لیں گے ابھی آج ریپورٹ آ جائے گی اس کی اڑان کی اب تک کی جو ریپورٹ ہے سب ہی جگہ کی وہ یہ ہے کہ دو تین جگہ کبوتر کینسل ہو گئے ہیں اور کچھ جگہ لٹکے ہوئی ہوئے ہیں نیچے ابھی وہ مطلب کھل کر آ گئے ہیں جب کہ جو ابھی آپ کے بھائی کے کبوتر تو سارے اڑی رہے ہیں اور رکھئے ایک بار میں ویڈیو بناتے بناتے اوپر کو نگا اور ڈال لوں کہ کوئی دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ابھی تک تو آپ کی دعا سے کوئی کبوتر میرا دکھائی دے نہیں رہا ہے سب ہی اوپر ہیں میرے کبوتر اور ابھی پاس والا جو ہے ہمارا پڑوسی ہے اس کی ایک سو پانچ کبوتر کی اڑان ہے نو نومبر میں تو اس نے پھڑک لی ہوئی ہے تو کم سے کم پانچ دوستو کبوتر اڑایا تھا وہی سب جمع ہوئے ہیں میرے ہاں مکر آپ کی دعا سے میرا کوئی کبوتر ان کا ساتھ لے کے نیچے نہیں آرہا میرے سب ہی کبوتر کھڑے ہیں اور میں نے تیاری اور دیکھئے یہ میں نے جب کبوتر جال میں چھوڑ لی رہی ہے یہ وہ لافٹ ہے میں نے بتایا تھا نا ایک نئے لافٹ بنوایا ہے تو یہ جال میں نے بنوایا تھا کبوتر کنٹرول کرنے کے لیے اور دیکھئے یہ ایک ٹالیس کبوتر جب مہور لگکے گنتی ہوئی ان کی باہر چھٹے وہ اور وہ نکالے گئے اڑھانے کے لیے اور تو جب کا ویڈیو ہے اب یہ دیکھئے سب ریڈی ہیں ان کے لیے صبح چھے چھوٹیس پہ میں نے یہاں جھنڈی دے دی گئی ہے چھے چھوٹیس پہ ہم نے جھنڈی دے دی تھی اور پس یہ ویڈیو میں ابھی آپ کے لیے اتنی ہی لایا ہوں مطلب اتنی کا مطلب نو ساڑھے نو بجے کی دس بجے تک کی اور اپ ڈیٹ میں دوں گا شام میں کبوتر لوٹیں گے یا ایک بیچ میں ویڈیو کا مجھے لگتا ہے تو میں ہو سکتا ہے کل ہی ڈالوں ویڈیو پوری اپ ڈیٹ دے کر جو بھی کبوتر میرا آئے جتنے بجے آئیں وہ سب ان کا فوٹوز اور ان کے آنے کا کتنے کتنے بجے کیا آیا مطلب انٹرٹینمنٹ پر آپ کا پوری انفرمیشن مل جائے گی کس کا کتنے کبوتروں نے حق ادا کر دیا اٹھتے کے ساتھ ہی کسی کبوتر نے نیچے نہیں دیکھا ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبوتر اٹھتے ہیں تو ایک دو کبوتر کہیں کہیں بیٹھ جاتے ہیں ایک دم کینسل ہو جاتے ہیں یا لٹکتے ہیں میرا کبوتر چھت سے اٹھتا اور اٹھتا ہی چلا گیا میرے سارے کبوتر آپ کی دعا سے آسمان گھشک گئے جا کر جب ہی کوئی نیچے لٹکا بھی نہیں جیسے کہتے ہیں دھوپ لگے گی تو چلا جائے گا میرا کبوتر اندھیرے اندھیرے میں مطلب سویرے سویرے میں ہی آسمان چلا گیا سارے کبوتر اور بس یہی ہے کہ جب کبوتر ریڈی ہو تو وہ اسی طرح سے ریڈی ہو کہ جب اڑنا ہے تو وہ ایسے ہی اڑے کہ اٹھتے ہی کے ذاتھ آسمان میں جاگو سے کیونکہ جب ہم کوئی ٹونہ مینڈ اڑھاتی ہیں تو اس کے گھنٹوں کے حساب سے ہی ہم کبوتر کا سیلیکشن کرتے ہیں کہ چھے گھنٹے کا بارڈر ہے تو کم سکم چھے گھنٹے تو کروز کریں اور تھوڑا سا استادی بھی کرتا ہے ہر آدمی استادی کرتا ہے تھوڑی بہت کہ جس سے ہی کبوتر جو ہے تھوڑا ٹائم بڑھا دے اور لگ بگ لگ بارڈر تک پہنچ جائے تو تھوڑا بہت ہم بھی اس طرح کا ہیں ہمارے پاس بھی فارمولا کہ کبوتر مست ہو کے اڑے اور تھوڑا ٹائم بڑھا دے اپنا اور ہمارا فارمولا میں ایک چیز ہے کہ آپ کبوتر کو دے دو تو وہ خوش ہو کے اڑتا ہے یہ نہیں کہ پرچان ہو رہا یا ہلکی اڑان کر دے وہ تو اور اڑان تیز کر دیتا اور پٹ پٹا کر آتا ہے تو یہ بس یہ اس ریسرچ کر کر کے حساب لگا کر کے آدمی پہ اتنا تو جانوروں پہ کتنا اور ایسا ایکزیک ڈوز بنا دی کہ وہ کبوتروں کو پیور سوٹ کرتی ہے مطلب ایک دم سوٹ کرتی ہے وہ کوئی کبوتر کو نقصان نہیں پہنچاتی اور بھیترین کر کے وہ کبوتر کے اندر دم لگاتی جان لال دیتی ہے اور کبوتر خوشی خوشی مطلب ایک طرح سے وہ اس کے اندر خوشی خوشی اڑتا ہے اوکی تینکیو فرینڈز